22 اکتوبر 1947 کو پاکستانی افواج کے کمانڈر انچیف جنرل گریسی نے گورنر جنرل پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کو اطلاع دی کہ پانچ ہزار کے قبائلی لشکر نے زفر آباد کے راستے کشمیر پر حملہ کر دیا ہے یہی اطلاع جنرل گریسی نے سپریم کمانڈر افواج پاکوہن سرکلارڈ آکن لیگ کو بھی دی قبائلی حملہ کی نتیجے میں ماراجہ کشمیر حری سنگھ 26 اکتوبر کو سرنگر سے جمہو منتقل ہو گئے ساتھ ہی ماراجہ نے واسرائے ہن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو درخواست دی کہ میری ریاست پر باہر سے حملہ ہوا مجھے فوری طور پر فوجی مدد چاہیے ویڈیو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے اگر آپ نے ابھی تک جمہو کشمیر انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن پر کلک کر کے آل کیو پر کلک کر دیں مزید معلومات کے لیے آپ ہماری دپسائیٹ جمہو کشمیر ڈوٹ انفو وزٹ کر سکتے ہیں کشمیر میں قبائلی دستوں کے حملے سے خوفزدہ ہو کر ماراجہ حری سنگی پچیس اور چھبیس اکتوبر کی درمیانی رات کو درالحکومت سرنگر سے جمہو چلا گیا جہاں سے اس نے چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارتی نمائندے پیمینن کے ہاتھ لارڈ ماؤنڈ بیٹن واسرہ ہند کو ایک مفصل خط ارسال کیا جس کا خلاصہ حسب زیل ہے مائی ڈیار ماؤنڈ بیٹن میں جناب اعلیٰ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میری ریاست میں شدید ہنگامیں برپا ہو گئے ہیں جن کے لیے مجھے فوری آپ کی مدد کی ضرورت ہے جیسا کہ جناب اعلیٰ اگاہ ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر نے پاکستان یا ہندوستان کسی ایک سے بھی الہق نہیں کیا ہے جاگرافیائی لحاظ سے میری ریاست دونوں ہی ملکوں سے ملحک ہے اور دونوں ہی کے ساتھ اس کے سیاسی اور سماجی رشتے ہیں مجھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے وقت درکار تھا کہ میں ہندوستان کے ساتھ الہق کروں یا پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھوں چنانچہ میں نے دونوں مملکتوں سے مہائدہ قائمہ کی درخواست کی ہے جسے پاکستان نے منظور کر لیا لیکن ہندوستان نے میری حکومت کے نمائندے سے مزید گفتگو کی ضرورت محسوس کی ہے جس کا اپنا جزائل وجوب کی بنا پر میں انتظار نہ کر سکا برحال اس مہائدے کی رو سے حکومت پاکستان ریاست کے تار اور ڈاک کا انتظام کر رہی ہے اگرچہ ہم پاکستان کے ساتھ مائدہ کر چکے ہیں لیکن اس حکومت نے دوباؤ کے تیت گلہ گوہنٹنا شروع کر دیا ہے خصوصا اشائے فردنوش نمک اور پٹرول کی سپلائی بند کر دی ہے افریدی سادہ لباس میں ملبوس سپائی اور جدید اسلحہ سے لیس لوگوں کو ریاست میں ٹرکوں کے ذریعے داخلہ کی اجازت دی گئی جو آغاز میں پہنچ پہنچے پھر سیالاکوٹ اور آخر میں ہزارہ سے ملکہ علاقے راولاکوٹ کی جانب سے گروہ در گروہ پہنچنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ محدود شمار کی ریاستی فوج کے سپائی تیتر بطر ہو گئے وہ شکوتیں جو میری ریاست کے اندر داخل ہو گئی ہیں میرے گرمائی دارالحکومت سیرنگر کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ پوری ریاست پر قبضہ کیا جا سکے شمال مغربی سرحد کے دور دراز علاقوں سے قبائلیوں کی خاصی تعداد ٹرکوں کے ذریعے آ رہی ہے ان کے پاس جدید قسم کا اصلہ ہوتا ہے یہ سب صوبہ سرحد اور حکومت پاکستان کے علم میں ہیں میں نے متحد اپیلیں کی مگر شنوائی نہیں ہوئی موجودہ صورتحال کا تقاضہ ہے کہ اندرستان سے مدد طلب کرو لازمی طور پر یہ مدد مجھے اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک میری ریاست اندرستان سے الحق کا فیصلہ نہیں کر لیتی چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس خط کے ہمراہ الحق کے کاغذات آپ کی منظورے کیلئے ارسال خدمت ہیں میں جناب عالی کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میرا ارادہ ہے کہ فوری طور پر عارضی حکومت قائم کر دوں اور شیخ عبداللہ سے کہوں کہ وہ میرے وزیر عظم کے ساتھ مل کر اس ہنگامی حالات میں فوری طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں اگر آپ میری ریاستوں بچانا چاہتے ہیں تو سرنگر میں فوری مدد درکار ہے مسٹر مینن ساری صورتحال سے اگاہ ہیں اگر مزید کسی استفسار کی ضرورت ہو تو وہ بیان کر سکتے ہیں یہ تحریر بہت جلدی نہیں لکھی گئی ہے بساد اعترام آپ کا مخلص حریصہ پی مینن یہ خطلے کا دے لی گیا لارٹ ماؤنٹ بیٹن پندر جوہرلال نیرو سردار والبائی پٹیل اور شیخ محمد عبداللہ نے اس الہاق کے معاملے پر غور کیا اور بائیمی اتفاق سے 27 اکتوبر کو جوابی خطلے کر دوبارہ پی مینن کے ہاتھ بھیجا جس میں لکھا تھا میری حکومت نے آپ کی ریاست کا الہاق ہندوستان سے منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تا ہم میری حکومت چاہتی ہے کہ ریاست جمع کشمیر میں نظم و نسک کی بحالی اور ریاست سے حملہ آوروں کو نکال لینے کے بعد الہاق کا فیصلہ عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا لارٹ ماؤنٹ بیٹن نے اس خط کے ساتھ ہی فوجیں سری نگر روانہ کر دیں 27 اکتوبر 1947 کو بری اور ہوائی فوج کی بھاری تعداد ریاست میں داخل ہو گئی یکم نومبر 1947 کو قائد عظم محمد علی جنہ نے لارٹ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دونوں گورنر جنرل یہ اعلان کریں کہ کشمیر میں فرقین 48 گھنٹے کے اندر اندر جنگ بندی کریں اور قبائلیوں کو یہ انتباہ کیا جائے کہ اگر وہ فلف اور جنگ بندی کا حکم نہیں مانیں گے تو دونوں ملکوں کی افواج ان کے خلاف مشترکہ کروائی کریں گی کشمیر کے بھارت کے ساتھ علاق کے اعلان کے بعد وزیراعظم پاکستان لیاقت علی خان لہور آئے اور یہاں ایک اعلی کنفرنس تلقی کنفرنس میں سرحد کے وزیراعظم خان عبدالقیوم خان پنجاب کے وزیراعظم سرداد شوقت خان میجر جنرل سکندر مرزا برگیڈیر شیر خان اور برگیڈیر اکبر خان شریک ہوئے کنفرنس میں فوجی افسران نے فوجی طور پر جمع کشمیر پر قبضہ کرنے کی تجویز پیش کی لیکن وزیراعظم نے اس سے اتفاق نہ کیا انہیں خدشہ تھا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا اس کنفرنس میں قبائلی حملہ آوروں کی امتعاد انہیں گولہ بارود فرام کرنے اور لڑنے کے لیے مزید لوگوں کو کشمیر بھیجنے کا فیصلہ کی جائے گیا اس مہم کا سربراہ برگیڈیر اکبر خان کو مقرر کیا گیا اس نے جنرل فاروق کے نام سے کمان سنبھالی یکم فروری 1948 کو بھارت اس شکایت کے ساتھ مسئلہ کشمیر اقوام مزیدہ میں لے گیا کہ پاکستان کشمیر میں جاریت کا مرتقب ہوا ہے اقوام مزیدہ نے تین ارکان پر مشتمل کمیشن بڑھائی پاکو ہند ترتیب دیا 21 اپریل 1948 کو اس کمیشن کے ممران کی تعداد پانچ کر دی گئی تیرہ اگست 1948 کو وہ تاریخی کرداد منظور ہوئی جس کے حصہ سوم میں بھارت اور پاکستان کی حکومتوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ریاست جمع کشمیر کے مستقبل کا حتمی فیصلہ عوام کی رائے اور خواہش کے مطابق اقوام مزیدہ کی نگرانی میں جمہوری طریقے سے کھرائے گئے ازادانہ اور غیر جنمدارانہ استواب سے کھرائے جائے گا